اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ قربانی کے جانور کون کون سے ہیں ان کو لکھ لیجئے لکھنا چاہیں لکھ لیجئے یاد کرنا چاہیں یاد کر لیجئے نمبر ایک اوٹ اس میں دولوں قسم آگئی نر مادہ نمبر دو بحسہ اور بحس بحسہ بحس دولوں اسی میں آگئے گائے پر قیاس کرتے ہوئے اسی طریقے سے مینڈھا اسی طریقے سے بھیڑ اور اسی طریقے سے دمبا اور دمبی اور اسی طریقے سے بکرا اور بکری یہ قربانی کے جانور ہیں دیکھیں حلال جانور تو بہت ہیں مرغہ حلال ہے لیکن ہر ایک حلال جانور کی قربانی نہیں ہوتی قربانی کے لیے انہی جانوروں کو لیا جائے اور انہی جانوروں میں قربانی کی جائے بہت سے ہمارے مسلمان سمجھ جانے والے مسلمانی ہیں ان لوگوں نے بحث کی قربانی کو ناجائز قرار دی دیا اور وجہ کیا بتائی وجہ یہ بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر حجاز مقدس یعنی مکہ اور مدینہ میں بحث تھی ہی نہیں تو لہذا بحث جب تھی نہیں تو اس کی قربانی کرنا بھی ثابت نہیں ہے تو لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی قربانی کرنا ثابت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قربانی درست نہیں ہے اب ان لوگوں کا اس بات کو دلیل میں پیش کرنا کہ بحث اس زمانے میں تھی ہی نہیں اس سے قربانی نہیں ہوگی اس دلیل پر ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بحث نہیں تھی اور اسی وجہ سے اس کی قربانی کرنا ناجائز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بحث نہیں تھی تو اس وجہ سے تو بحث کی گوشت کھانے بھی بحث کا جو گوشت ہے وہ کھانا بھی جائز نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کے رسول سے اس کا گوشت کھانا بھی ثابت نہیں ہے اس کا دودھ پینے بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ بہنس جب تھی نہیں تو اللہ کے رسول سے اس کا دودھ پینے بھی ثابت نہیں ہے اور ہمارے یہاں سارے ایمان والے یا غیر ایمان والے جتنے بھی ہیں سارے انسان صبح ناشتے میں بہنس کا دودھ پیتے ہیں یا اس کی بنیوی چائے پیتے ہیں اس کا بناوا مکھن کھاتے ناشتے میں استعمال کرنے رودانہ کی ضرورتیں ہمارے گوشت نہ بھی کھائیں تب بھی ہے تو روز اس کا دودھ اور مکھن استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ کس بنا پر ہم استعمال کرتے ہیں لہذا ہمارے ان بھائیوں کے پاس اس بات کو کوئی جواب نہیں ہوگا البتہ اب ان کے فرقے کے کچھ لوگوں نے باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر اس قسم کے ویڈیوز خود بھی جاری کر دیئے کہ ہاں اب ہمارے نزدیک بھی جو ہے وہ بحث کی قربانی جائز ہے لہذا پہلے یہ اس کو ناجائز کہتے دیں اب ان کے بہت سارے معروف علماء انہوں نے بھی بحث کی قربانی کو جائز قرار دے دیا بہت سی کتابوں میں اس کے فتوے موجود ہیں اور بہت سی ان کے یوٹیوب کے اوپر بیانات موجود ہیں